اسلام علیکم میں سفیزم علیہ السلام اور میرے پاس یہ غنیت تالیبین کی کتاب ہے اس کتاب میں لکھا ہے حج کے ارادے سے گھر نکلنے والا اور اس کی وفات عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زہاق کی مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وح مسلمان جو زہاد پی سبیل اللہ کے مقصد سے گھر سے چلا لیکن راستے میں اس کو کسی درندے نے خلاق کر دیا یا کسی ڈسنے والے نے اس کو ڈس لیا یا وہ کسی اور وجہ سے مر گیا تو وہ شہید ہے اسی طرح ہر وح مسلمان جو حضر بیت اللہ کے ارادے سے گھر سے چلا لیکن منزل سے پہلے اس کو موت آگئی تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت واضب کر دیتا ہے ابو سفیان بن اینیہ نے ابو ریمات کے واسطے سے حضرت ابو خرائرہ کا کول نقل کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کعبہ کا حج کیا اور حج میں اس نے نہ کوئی گناہ کیا اور نہ نافرمانی کی اور زہالت کی بات کی تو وہ لوٹ کر ایسا ہو جاتا ہے جیسا وہ پیدائش کے دن گناہوں سے پاک تھا سید بن مسیب کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کعبہ کا حج کیا اور اس نے کوئی گناہ و نافرمانی یا زہالت کی بات نہیں کی تو وہ لوٹ کر ایسا ہو جاتا ہے جیسا پیدائش کے دن گناہوں سے پاک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایک حج کے واسطے سے جنت میں جاتے ہیں ایک وہ جس نے وسیعت کی دوسرا وہ جس نے وسیعت پر عمل کیا تیسرا وہ جس نے اس کی طرف سے حج کیا زہاد کی بھی یہی کیفیت ہے علی بن عبدالعزیز نے بیان کیا کہ میں نے ایک سال حج کے سفر میں عبید القاسم بن سلام کا ہم سفر تھا جب میں موقع میں پہنچا اور زبل رحمت پر قیام کر کے گسل کیا تو میں اپنا سفر خرش وہی بھول ریا پھر جب میں اتر کر نیچے آیا تو ابو عبیدہ نے کہا کہ اگر آپ کچھ مکھن اور خضور خرید لاتے تو بہتر ہوتا میں مکھن اور خضور خریدنے کو نکلا تو روپیہ یاد ہوا فوراں پلٹ پڑا اور جہاں جہاں میں گیا تھا وہاں دوبارہ پہنچا آخر کار گسل کی جگہ پر پہنچا تو روپیہ مل گیا روپیہ لے کر جب میں پلٹا تو اس وادی کا بندروں آر سوروں سے بھرا ہوا پایا مجھے ان سے ڈر محسوس ہوا لیکن میں ان سے بستہ بستہ واپس آ گیا اور صبح سے پہلے ابو عبیدہ کے پاس پہنچ گیا ابو عبیدہ نے دریاز کیا کہ کیا ماجرہ ہے میں نے سارا واقعہ ان کو سنایا ان بندروں اور سوروں کا بھی ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ وہاں بندر اور سور نہ تھے بلکہ لوگوں کے گناہ تھے جن کو حاجی وہاں چھوڑ کر آئے ہیں موسیقی